اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ کارب مینیجر ایپ کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کیسے کیا جاتا ہے اور اس کی مطلب سے اپنے میکروز کو کیسے ٹریک کیا جا سکتا ہے جو لوگ بھی کیٹو ڈائٹ کر رہے ہیں ان کو ایک خاص حساب سے کھانا ہوتا ہے اور کارب مینیجر ایپ اس پرپس کیلئے بیسٹ ہے کہ آپ اپنے میکروز کو فیٹس پروٹینز اور نیٹ کاربو آیڈریٹس کو ٹریک کر سکیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اس پلے سٹور پہ جانا ہے اور اس کی سرچ بار کے اندر کارب مینیجر ٹائپ کر دینا ہے اب یہ بہت ساری کارب ٹریکنگ ایپس ہیں آپ نے یہ فرسٹ سی سب سے پہلے جو ہے یہ کارب مینیجر اس پر کلک کریں اور پھر یہ انسٹال کے بٹن کو کلک کر دیں اور یہ پرمیشن مانگ رہا ہے اوکے کر دیں اب یہ ویٹنگ فر ڈاؤنلوڈ اور نوٹفکیشن میں یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو گیا 2% 86% 5.6% 88% یہ ایک ادھ منٹ لے گا اور آپ انسٹال کرنا شروع کر دیا اس نے یہ ایک یا دو منٹ کے اندر یہ ڈاؤنلوڈ اور انسٹال ہو جائے گی اب یہ انسٹال ہو گئی ہے اب آپ نے اوپن کے بٹن کو کلک کر دینا ہے getting started with car manager کا پیج آگیا ہے اور یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا ایک اکاؤنٹ بنا لیں آپ اپنا ای میل ٹائپ کریں ای میل ری انٹر کریں اور کوئی بھی سوٹیبل پاسورٹ دے کے create my account پہ کلک کر دیں اور اگر آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ اس میں بنا ہوا ہے تو آپ login hair کے بٹن کو کلک کر سکتے ہیں اور آپ اس پہ جا سکتے ہیں اور اگر تیسری بات یہ ہے کہ آپ فیلحال اس step کو skip بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی time آپ دوبارہ setting میں جا کے اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں میں یہ recommend کروں گا کہ آپ اپنا اکاؤنٹ ضرور بنا لیں کیونکہ اس سے یہ ہے کہ اگر آپ car manager ایپ ایک مہینے یا دو ہفتے یا دو تین مہینے کے لیے use کریں اور آپ daily اس کے اندر اپنا meal record کریں تو وہ آپ کا ساری کی ساری settings اور آپ کی ساری کی ساری جو بھی details ہوں گی آپ کے اس email کے ساتھ associated ہوگی اور وہ save رہیں گی اب آپ suppose اپنا phone change کرتے ہیں تو یہ same email address اور same password آپ use کر سکتے ہیں نئے phone پہ تو آپ کا یہ سارا data جو ہے وہ نئے phone پہ shift ہو جائے گا تو اکاؤنٹ بنانا کافی زیادہ ہے فائدہ مند ہے فیلالہ ہم لوگ اس step کو skip کر رہے ہیں hey there welcome to car manager اب یہ تین step procedure ہے step one ہے basic setup اب اس میں آپ basic setting کریں گے پہلا یہ ہے کہ carves to track اب اس میں net carves by default selected ہے اسی کو رہنے دیں دوسرا ہے track all micros on اور track calories on اور units میں US imperial اگر آپ اس کو click کریں تو SI system international metric یہ usually میں use کرتا ہوں آپ it's up to you کہ آپ کونسی use کریں energy units calories ہے اور پھر username کوئی بھی suitable username provide کر دیں اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو اور meal reminders on میں یہ prefer کروں گا کہ meal reminders on رہنے دیں اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ نے breakfast نہیں کیا time پہ تو آپ کو ایک notification آ جائے گا کہ آپ کا breakfast آپ نے اس کے اندر enter نہیں کیا اسی طریقے سے lunch یا dinner اگر آپ کا miss ہے enter نہیں کیا تو وہ آپ کو آ جائے گا تو یہ کافی آپ کو motivate بھی رکھتا ہے اس کے بعد آپ نے next step میں یہ کرنا ہے کہ continue کے button کو click کر دیں جو ہی continue کے button کو click کیا تو اب یہ next step ہے create your profile اب create your profile کے اندر سب سے پہلے آپ نے gender select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے year of birth select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے height in centimeter select کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا current weight select کرنا ہے in kg اس کے بعد activity level sedentary it means dash job with little or no effort اور اگر آپ اس کو change کرنا چاہ رہے ہیں light active یوں بھی آپ کا activity level ہے وہ آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں میں فیلحل اس کو sedentary ہی رہنے دے رہا ہوں جب یہ ساری setting complete ہوگی تو اب آپ continue کے button کو click کر دیں جو ہی آپ continue کے button کو click کریں گے step number 3 ہے set your goals set your goals میں آپ نے اپنا goal set کرنے اب اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ لکھا ہے lose weight minus 20% calories deficit آپ نے 20% اپنی daily recommended calories ان میں سے 20% calories اگر آپ کم کھائیں گے تو جو یہ بنتی ہیں 1660 اس case میں اور اس سے نیچے message ہے at this calories goal we predict that you will lose 1.6 kg per month تقریبا 1.6 kg per month lose ہو جائے گا اگر میں 1660 calories لوں گا تو اس settings کے حساب سے recommended یہ ہے کہ آپ deficit کو کم بھی کر سکتے ہیں لیکن 20-25% کی range میں ہی اس کو رکھیں اور اگر آپ current weight maintain کرنا چاہ رہے ہیں lose نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جتنا اتنی رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ deficit کو zero پہ لے زیرو کا مطلب ہے maintain weight اور اگر آپ زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں build muscles تو یہ پلاس میں لے جائیں کتنے percent آپ نے gain کرنا اس حساب سے یہ نیچے calories زیادہ ہو رہی ہیں اور یہ کام ہو رہی ہیں اگر آپ deficit کریں گے تو کام ہو رہی ہیں اگر آپ surplus پہ جائیں گے تو یہ بڑھ رہی ہیں اب میں اس کو 25% deficit پہ سیٹ کر رہا اور پھر لیٹر میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اگر آپ اس سے 25% پہ تقریبا 2kg lose کا یہ کہہ رہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ 2kg سے بھی زیادہ ہے اگر ہے تو اس میں یہ carb ratio protein ratio fat ہے تو اس پہ keto by default selected ہے اگر نہیں selected تو آپ نے اس list میں سے keto کو select کر لینا ہے 70% fat 25% protein اور 5% carbohydrates ہے اور آپ نے اب نیچے جائیں تو یہ bar ہے slider ہے اب یہ slider کے اوپر number لکھے ہو تو 70% by default selected تھا اگر آپ اس کو in case چاہتے کہ 75% fat 80% لینا چاہوں تو 80% slider کو لے جائیں تو فیلال current جو اس setting میں اس settings پر رکھ رہا ہوں لیکن آپ اس setting کو change کر سکتے 75% fat جس کے حساب سے 121 gram fat بنتی ہے اور calories 97 gram اور net carbs 5% میکروز پہ کلک کر دینا جو ہی آپ apply میکروز پہ کلک کریں تو یہ ایک pop up window آگئی اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ unlock all go premium یہ کہہ رہا ہے کہ آپ premium ورین اس app کا install کرنا چاہ رہے ہیں کے نہیں اور نیچے یہ اس کی price given ہے 4200 پاکستان روپیز اگر آپ اس کو لینا چاہ رہے ہیں یہ one year subscription ہے تو آپ اس کو کلک کر کے اپنا credit card number وغیرہ دے کے اس کو کر سکتے ہیں ہمارے purpose کے لیے premium app کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ اس basic variant use کر سکتے premium app اگر آپ لینا چاہ رہے تو بائی کر لیں ادر آگی اب اس میں یہ لکھا ہے today اور یہ my day کی tab کھلی ہوئی ہے اور اس میں یہ ساری details ہیں یہ zero gram of 19 gram net carbs zero total carbs zero gram fiber zero gram of 121 gram fat zero gram 97 gram protein zero gram of zero of 1556 net calories یہ zero means کہ ابھی تک ہم لوگوں نے اس سٹیک 123 سارے یہ empty spaces ہیں ابھی تک ہم لوگ نے اس کے اندر food enter نہیں کیا اب ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر food enter کرتے ہیں اور یہ ایک پورے دن کا میں میل پلان بناتا ہوں دیکھتے ہیں کہ ان limits کے اندر رہتے ہوئے ہم لوگ اس کو کیسے fulfill کرتے ہیں تو food enter کرنے کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ top right پہ plus sign ہے اس کو آپ نے click کر دینا ہے اس کو جو ہی click کریں گے تو یہ search bar ہے اور یہ نیچے بہت سارے ideas for dinner لکھے ہوئے اگر آپ کا food item listed ہے اور آپ ان میں سے item choose کرنا چاہ رہے تو آپ اس item کو choose کر لیں اب suppose ہم لوگ اس کو scratch سے سیکھتے ہیں تو میں search bar کے اندر کچھ items آپ اس میں لکھ رہا ہوں تو suppose ہم لوگ break fast سے start کرتے ہیں تو میں اس میں لکھتا ہوں eggs اور raw فارم میں eggs لکھ رہا ہوں کیونکہ اس میں آپ نے یہ second option ہے raw egg اس کو select کر لینا اب دوسرا یہ ہے کہ آپ اس پہ جانا ہے large ہے jumbo ہے medium ہے small egg کا size select کر لینا large egg suppose میں break fast میں 3 egg لینا چاہا رہا ہوں تو یہاں ان کی quantity آپ select کر سکتے 3 eggs اور اس کو یہ different eggs لانچ break fast آپ break fast کو select کریں گے اور یہ یہ ہوں پہ counting show رہی ہے 2 gram net carbs 17 gram left 19 سے 19 سے 2 gram جو ہے اس کے اندر ہیں تین اندر کے اندر فائبر 0 ہے 16 gram fat 105 left 19 gram protein 78 left 233 calories 13 hundred 24 left اور یہ keto grade A اس کا مطلب ہے کہ x grade A level کے ہیں اس میں آپ بہت ساری چیزیں بعد میں بھی دیکھیں گے اگر آپ add کریں گے تو کچھ چیزیں grade B C اور grade F کی بھی ہوں گی یاد رکھیں grade F کا مطلب ہے کہ keto friendly will C D E یا تد اس طرح سے آپ کا preference کم ہونی چاہیے اب یہ 3 x آپ نے select کر لیا اور break fast select add today پہ klik کر دیں یہ ہم نے ایک food item کر دیا نیچے message آگیا add added raw egg اب آپ نے اس back کے button کو klik کرنا اور یہ آپ کے پاس home page آگیا اب یہ آپ کی reading یہ پہ نظر آ رہی ہے اور یہ break fast section میں آپ 3 x نظر آ رہے ہیں تو یہ ہم لوگوں کو 2 gram net carbs ہے اور net calories اس کے اندر اب میں یہ کر رہا ہوں کہ اس break fast کے ساتھ املیڈ بنانا چاہا رہا ہوں اور میں اس کے ساتھ بٹر ایڈ کرتا ہوں پلس سائن پہ کلک کریں اور یہ پہ پاکستان میں جو یوزل بٹر ہم لوگ use کر رہے ہیں وہ نورپور یا ایڈمز برینڈ کے ہے تو نورپور بٹر لکھ دیں اور گو کے بٹن یہ کو کلک کریں گے تو یہ آپ کو آج اگر یہ پہ نورپور بٹر کی آگی اس کو کلک کر دیں اور اب ون ٹیبل سپون میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کچن کے لے لیں اور ہر چیز کو گرام کے در میئر کریں تو سپوز میں اس کو ٹین گرام نورپور بٹر اس میں ڈال رہا اور یہ بھی نیچے بریک فاسٹ میں اور ایڈڈ ٹوڈے کر دیا اب اس میں جو تیسرا آئیٹم ہے بریک فاسٹ میں لینا چاہ رہا ہوں وہ گرین ٹی ہے اور میں جو یوز کر رہا ہوں وہ ٹپال گرین ٹی ہے ٹپال گرین ٹی یہ نیچے آگیا سرچ باہر میں اس کو سلیٹ کر لیں اور ون ٹی بیگ یہ بریک فاسٹ کے اندر اس کو بھی ایڈ کر دیں جب یہ تینے چیزیں آپ نے ایڈ کر دیں بیگ کے بٹن کو پریس کریں تو یہ آپ کے پاس بریک فاسٹ سیکشن میں آپ کا میل لاغ ہو گیا ریکار ہو گیا 307 نیٹ کیلری ریز ہیں اور 2 گرام لے لیں اب ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ بریک فاسٹ تو ہم لوگ نے بنا لیا اب ہم لوگ ایک سنیک ایڈ کرتے ہیں آپ نے صبح 8 بجے ناشتہ کیا دس یا ساڑھے داس بجے آپ سنیک موڈ ہو رہا سرچ پار میں میں سکوز لکھ رہا ہوں اولیوز گرین اولیوز اور آپ بلیک اولیوز کرتے ہیں گرین اولیوز میں نے سلٹ کر دیا فرسٹ اب اس میں میڈیم ہے یہ بھی کیٹو گریڈ اے ہے میڈیم اور سپوز 5 ہی سلٹ کرتے ہیں اور ان کو سنیک 1 میں ہم لوگ ڈال رہے ہیں سنیک 1 اور اس کو سلٹ کر لیا اور اور اس کے ساتھ میں چیز کا سلائس بھی لینا چاہ رہا چیز گو یہ ہے چیز نیچرل اس کو کلک کر دیں اور آپ اس کو میر کر سکتے ہیں میں اس کو بھی گرام میں لے کے جا رہا ہوں اور سپوز آپ نے 10 گرام کا ایک سلائس لے لیا یا 10 گرام میں جتنی بھی چیز آتی ہے اس کو بھی سنیک ون میں سلیکٹ کریں ایڈ ٹوڈے کر دیں اور اب زرہ منیو پہ جاتے ہیں واپس تو یہ سنیک میں دو چیزیں ایڈ ہوگی 65 کیلوریز ہیں اور اس میں کوئی بھی دونوں کے اندر کابز نہیں ہیں اب میں یہ کر رہا ہوں کہ مزید اسی سنیک کے اندر میں کچھ نٹس بھی ایڈ کرتا ہوں سپوز والنٹس یعنی اخروٹ سو والنٹس ایڈ کر دیں اور راف ہم ایڈ کرنے والنٹس پہ گے اور والنٹس کو بھی گرام میں میرے کر رہا ہوں اٹس اب تو آپ ان میں سے کوئی بھی جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ سلیٹ کر لیں تو 10 گرام میں نے والنٹس سلیٹ کر لی ہے add today اور back کے بٹن کو کلک کر دیں یہ اب ہم لوگ نے دو چیزیں اس کے اندر لاب کر لیں سنیک ون اور بریک فاسٹ اور یہ اس کی total ریڈنگ ہے 23 گرام پروٹین لے 37 گرام فیٹ ہم اور اب ہم لوگ لنچ کی ڈیٹیلز ڈالتے ہیں اچھا میں یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ یہ رات کو ایک دن پہلے یہ ساہی کلکولیشن کر لیں پلس مائنس کر لیں اور آپ کا اگلے دن کا میل پلان تھا کہ ایک فائنل ہو جائے اور اس کے بعد آپ اگلے دن آپ کو ہوگا کہ آپ نے صبح کیا کھانا ہے سنیکس میں کھانا ہے دن ر میں کیا کھانا ہے اور اگر یہاں سے کلکولیشن میں کھوڑی ایڈیسمنٹ کرنی ہے تو آپ ایک دن پہلے ہی کر لیں اب سپوز لنچ کے لیے میں چاروں کے کوئی ویجی ایڈ کر دوں ویجی کے اندر فائیبر ہوتا یہ کافی ہلتی چیز ہے اور کیویج کپ وغیرہ کی ویجی اگر میں ریکمینٹ کروں گا کہ اس کو پراپر آپ کچھن سکیل سے آپ اس کو میئر کر لیں تو میں اس کو کیجی سلیٹ کر رہا ہوں ون کیجی کے اندر اگر آپ اس کی کلکولیشن ٹارگٹ سے انہی زیادہ ہوگی اس کا مطلب ہے ایک کلو تو ہم کبھی نہیں کھا سکتے اس کو اس کیج کو ہم لوگ سلیٹ کرنا ہے سپوز ون بائی فائی آف کیجی ون بائی فائی کیجی کا مطلب یہ ہے کہ تقریبا ایک کلو کا پانچ ماہ جسہ جو تقریبا دو سو گرام بنتا ہے اس کو دو سو گرام سلیٹ کریں اور ادھر سے یہ لنچ کا سلیٹ کر لیں اور ایڈ ٹو ڈے بے کلک کر دیں اس کے بعد یہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کیبیج جو ہے وہ اولے وائل کے اندر پکائی جائے بوجز برینڈ کا اولے وائل ہے میرے پاس یہ آپ سامنے آگیا بوجز ہنڈر پرسنٹ ایکسرا وائل اس کو کلک کر دیں اور میلی لیٹر کپ وغیرہ کی بجائے اس کو ٹیبل سپون ڈال دیں اور ٹیبل سپون میں سپوس ٹو ٹیبل سپون ہے یعنی ڈیپینڈنگ اپان یور ٹیسٹ تو تقریبا اس میں ٹو ٹیبل سپون اور ایڈ کر دیا اور اب اس میں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہری پیاز یعنی انیئنز بھی ڈال دوں انیئنز گرین یاد رکھیں سمپل جو انیئنز ہیں دوسرے وہ اللہ نہیں ہیں ان کے اندر بہت زیادہ کابز ہوتے گو کے بٹن کو پلک کریں اور اس میں یہ ہے اور گرین میں بھی ٹاپ سون لی صرف گرین پارٹ اس کو کلک کر دیں اور اس کو بھی یوزلی میں رکمیٹ کرتا ہوں گرام کے اندر اور یہ سپورز ٹین گرام میں نے اس کو بھی لے لیا یہ بھی چیز ایڈ ہوگی اب واپس ہوم پیج پہ جائیں اور آپ اپنے یہ لنچ کی ڈیٹیل دیکھ رہے ون بائ فائی کلو گرام کیبیج ٹو ٹیبل سپون اولی وائل اور دس گرام جو ہے وہ ہری پیاز تو اس سے آٹھ گرام جو ہے یہ لنچ کے اندر نیٹ کابز آگئیں اور ٹو اٹی نائن گرام اس کے اندر کیلوریز ہیں اب آپ کے پاس جو کیلکولیشن ہے اس کے مطابق 64 گرام آپ نے فیٹ لے لی 10 گرام 19 میں سے نیٹ کابز لے لی 26 گرام پروٹین لے لی اور ٹوٹل کیلوریز میں سے 726 لے 1556 میں سے اب ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک کافی ایڈ کرتے ہیں میں ایڈ کروں گا اور اس کے لیے میں لکھ رہا ہوں نیس کیفے گولڈ یا کلاسک کوئی بھی میں نیس کیفے کی کافی یوز کرتا ہوں آپ اس میں سے کوئی بھی یوز کر لیں اور اس میں جو آپ نے یوز کر نی ہے وہ یہ ہے کہ ریڈی میڈ نہ ہو ریڈی شو مو پہ اب یہ ہے نیس کیفے گولڈ اوریجنل اس پہ کلک کر دیں اور یہ ون ٹیبل سپون ہے ٹی سپون ہے شاید ٹی ایس پی سو اب آپ نے اس کو سنیک ٹو میں سپوز ڈال دیا اور کافی کے اندر اب سپوز ہم لوگ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کافی کے اندر اولیوائل یا ایک سٹرا ورجن اولیوائل اس کو سیلیکٹ کر دیں جو پہلے سے سیلیکٹڈ ہے اور اس کافی کے اندر سپوز اب میں ایک ٹیبل سپون ڈالتا ہوں اور یہ سنیک ٹو میں ہی رہے اور اب جو ہے اس کے اندر میں کافی کے اندر بٹر بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اور بٹر بھی آر ایڈ ہم لوگ نے ویو کیا ہو ہے تو دوبارہ سرچ بار میں لکھنے کی ضرور بٹر کو یہاں سے سیلیکٹ کریں اور سپوز ٹین گرام کو ہم لوگ سیلیکٹ کرتے ہیں ٹین گرام آر ایڈ سیلیکٹ ہے میک شور یہ سنیک ٹو پہ ہو اور ایڈ کر دیں اب اپنی ریڈنگ کو چیک کریں 86 گرام فیٹ آپ نے کنزیوم کر لی 27 گرام پروٹین کر لی کب آپ کی پروٹین کافی زیادہ رہتی ہے اور 925 گرام 925 کیلریز آپ کی ہو گئی ہیں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے دینر کا پلان کرنا پلس سائنگ پہ کلک کریں اور دینر کے لیے سپوس چکن جو میں کنزیوم کرتا ہوں آپ بٹن وغیرہ بیف وغیرہ سلیٹ کر سکتے چکن سلیٹ کریں اور میں چکن بریسٹ سکن ریبوٹ بیفور کوکنگ یہ آپشن سلیٹ کر رہا اور اس کو یہاں سے میں کیجی کی آپشن سلیٹ کر رہا اور یہاں دیکھیں ایک کلو گرام کے اندر 309 گرام پروٹین ہے جو ہمارے ٹارگٹ سے 239 گرام زیادہ ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلو تو چکن ہم لگ نہیں کھا سکتے تو اس کو یہاں سے تقریبا 1 بائی 5 تقریبا 200 گرام چکن اگر 200 گرام سلیٹ کریں تو اس ریڈنگ میں ری 62 گرام پروٹین اس 200 گرام چکن ہے 9 گرام پروٹین جو ہے وہ رہ گی ہے تو اب اس کو یہاں سے دینر پر سلیٹ کریں اور ایڈ ٹو ڈے کر دیں اور چکن کے ساتھ سپوز میں چارہوں کے کیپسی کم بھی ہونی چاہیے شملہ مج آپ لکھ دیں کیپسی کم گرین گو کے بٹن کو کلک کریں تو یہ ہے کیپسی کم گرین را اس کو سلیٹ کر دیں اور یہ بھی کلو گرام اچھا بائی اگر ایک کلو سلیٹ کی تو کاربز پر آپ نے فوکس کرنے 29 گرام 21 گرام اوور 21 گرام آپ کے اوور ہو گئے اس کا مطلب 1 kg نہیں سلیٹ کر سکتے تو یوزلی یہ ہے کہ میں اس کو لے رہا ہوں 1 by 8 کلو گرام 1 by 8 کلو گرام کا ایک کلو کا آٹھوہ حصہ which is 125 گرام تو 125 گرام آپ نے یہ لے لینا ہے اس سے یہ ہے 4 گرام اس کے اندر نیٹ کارب ہیں کیلوری تو بہت کم ہیں لیکن کارب اس کے اندر ہیں تو اگر آپ اس کی وجہ کوئی اور اپنے ایساب سے ویجی ٹیبر ریپلیس کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو add today اب یہ چکن ہو گیا کیسی کم ہو گیا اب ان کو ہم لوگ پکاتے ہیں olive oil کے اندر olive oil یہاں سے select کیا اور olive oil اب تقریبا میں یہ کر رہا ہوں کہ 1 tablespoon selected ہے میں اس کو 1.5 date جمج ڈال رہا ہوں تو 1 and 1 half tablespoon یہ بھی یہاں dinner اور اس میں 21 gram fat 5 gram left میں اس کو دیکھ کے یہاں تو اب آپ کے پاس یہ dinner میں chicken آگیا کیپسی کم آگئی اور olive oil آگیا اب میں اس میں تھوڑا سا پیاز green ڈال دیتا ہوں plus sign کو کلک کریں اور onions یہاں سے already selected ہے اس کو کلک کر دیں اور 10 gram اس میں dinner میں ڈال دیتے add today کر دیں اب یہ بھی آپ کے پاس item add ہو گیا اب یہ ہم لوگوں کی calculation دیکھیں تو protein 90 gram 97 میں سے fat 116 gram اور net carbs 15 gram اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ dinner ہو گیا dinner کے ساتھ 1 cup green tea واپس plus sign کو کلک کریں اور green tea here سے ٹپال کی select کر لیں ایک tea bag اور اس کو بھی اس dinner میں ڈالتے یہ ہم لوگوں کی calculation ہو گئی اب ہمیں protein ابھی بھی 7 gram کیا ہے اور گنجائش اور fats کی 16 ہے تو 5 gram fat بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ یہ پہ ایک snack اور add کر لیتے کچھ nuts add کر اس پہ جائیں اور elements type کر دیں go click کریں اور elements roasted وغیرہ لینے کی زیادہ راہ فارم میں لیں اور اس کو بھی gram کے اندر رکھیں اور اب carefully calculation کرنی ہے تاکہ یہ ہے کہ آپ کی اول ریڈنگ سے باہر نہ جائے آپ اتنے elements لے لیں اب یہاں سے select کرنے شروع کریں یہ کہہ 3 gram fat left 6 gram protein left یہ تقریبا 10 gram elements لے لیے اس کو snack 3 میں ڈال دیا اور protein 5 gram left اور add کر دیں یہ ہم لوگوں کا ایک دن کا ہے protein 92 gram calories جو ہیں 15 34 15 56 کے کافی close net carbs بھی limits کے اندر ہے fat بھی پوری ہوگی ہے ایک چیز اور add کر لیں asylum husk add کر دیں اور یہ میں recommend کروں گا کہ اس کے اندر fiber کافی ہوتا ہے یہ صبح بھی ایک چمچ اور ایک چمچ شام کو لے لیں asylum husk asylum husk اس کو کلک کیا اور اس کو suppose میں table spoon لے رہا table spoon ground کا مطلب پسا ہوا اور suppose دو چمچ ایک صبح ایک شام لیکن میں یہاں پہ اس سنیک کے اندر ہی لکھ لیں add today تو یہ اب آپ کے پاس ہے calories 1567 اور 1556 protein انہی limits کے اندر ہے فیٹ limits کے اندر ہے تو یہ ایک ideal ایک دن کا plan نظر آ رہا ہے آپ اس plan میں کوئی چیزیں پلس یا منس کر سکتے ہیں اگر سپوز آپ کو ایگ نئی پسند یا کی تعداد کم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں 3 dots کو کلک کریں edit میں ان کی تعداد کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی item نہیں پسند تو آپ اس کو کلک کر کے یہ delete کر سکتے ہیں اور اگر سپوز آپ یہی same plan اگلے دن لکھنا چاہ رہے ہیں تو بجائے اگلے دن یہ ساری reading دوبارہ ہے اس طریقے سے calculation اس ایک میں لکھنے کے آپ ان 3 dots کو click کریں break fast پہ اور یہ copy 2 پہ کوئی بھی date میں یہ plan کر سکتے ہیں سپوز آپ ہر week میں same plan کر رہے ہیں Monday to Sunday ایک plan follow کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اگلے Monday to Sunday same plan follow کیا جائے آپ Monday والا plan اگلے Monday کو copy کر سکتے ہیں اور اس set کے button کو click کریں گے تو یہ اس date پہ copy ہو جائے گا یہ آپ کے پاس ایک پورے دن کا meal plan آگیا اب آپ اس میں سے اگر آپ کو item پسند نہیں ہے تو آپ اس کو delete کر سکتے ہیں اور کوئی نیا item ایڈ کر سکتے ہیں یہ تو ہے ایک ایڈیشنل چیز یہ ہے کہ آپ نے ان 3 dots پہ جانا ہے اور اس settings پہ click کرنا ہے اور اس settings میں اس macro step پہ click کرنا تو macro step پہ لکھا ہو ہے you will lose we predict that you will lose 2 kg per month آپ یہ چاہتے ہیں کہ 2 kg تو بہت کم ہے میں زیادہ وزن lose کرنا چاہ رہا ہوں یہ چاہ رہی ہوں تو اس کے لیے آپ slider کو نیچے لے جائیں حالان کہ یہ recommended نہیں ہے کہ 35 30 یا 30 پرسنٹ سے زیادہ ہے لیکن سپوز آپ اس کو مائنس 35 پہ لیتے ہیں تو جو پہلے 2 kg لکھا تھا 2.8 kg پر منت ہے اور اس حساب سے آپ کی calories 1556 سے کام ہو کے 1300 calories 1348 پہ رہ گئی ہیں تو اب اس حساب سے اگر آپ نیچے جائیں گے کیلکولیشن میں تو یہ 121 gram کی بجائے اب آپ کے 105 رہ گئے ہیں اور اسی طریقے سے یہ 97 سے 84 آگیا اور یہ بھی 17 پہ آگیا تو اب یہ آپ کے نئے اگر آپ apply macros پہ کلک کریں گے apply macros پہ کلک کیا اور اس 3 dots پہ جا کے اس my daily log پہ جائیں گے تو یہ اب آپ کو یہ نئی calculation نظر آ رہی ہے اب دیکھیں 121 gram fat آپ نے کنزیم کیا جو آپ کا goal تھا وہ 105 ہے اور اسی طریقے سے protein بھی ہے اب ہر چیز آپ نے زیادہ کنزیم کی اگر آپ کا یہ والا goal ہے اب واپس ان 3 dots پہ کلک کریں اور یہاں پہ لکھا ہے 2.8 kg پر مند اب profile میں جائیں تو 2.8 سے اگر زیادہ lose کرنا تو sedentary level کو activity level کو suppose میں moderately پہ لے جاتا ہوں تو moderately active میں کیا ہے moderately active یہ ہے کہ moderate exercise for one hour per day 3 to 5 times per week اب آپ نے اس پہ جا کے واپس macros پہ جائیں تو 5.2 kg اب آپ lose کر سکتے ہیں اور واپس profile پہ جائیں moderately کی بجائے suppose آپ extra active رکھتے ہیں extra active کیا ہے intense exercise for at least two hours per day کم ایک دن میں دو گھنٹے کافی زیادہ exercise کرنا intense type کی کافی exercise تو 7.5 kilo آپ ایک منتھ میں lose کر سکتے ہیں اچھا اب اگر اگر آپ سے exercise اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں واپس اس کو sedentary پہ کر دوں اور macros میں یہ 35% deficit پہ یہ تنی calories ہیں اور یہ ہے تقریبا 2.8 kg پار منتھ جائے گا اب آپ یہ کہتے ہیں کہ 1300 calories میرے لئے زیادہ ہیں میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں 1000 calories پہ گزارا کر سکتی ہوں recommended یہ ہے کہ بہت زیادہ calories deficit نہ ہو یہاں 35% ہے اس سے بھی کم پہ set کر دیں یہ ہے unhealthy way لیکن میں آپ کو show کر رہا ہوں calculations کیا جا سکتا ہے تو ان ڈائیٹ گولز پہ جائیں اور یہاں 30 48 کو ڈراب کریں اور نیٹ کیلوریز میں سپوز آپ لکھتے ہیں 1200 کیلوریز 1200 کیلوریز پہ جا کے میکروز پہ جائیں تو آپ 3.4 کیجی ہو گیا اور اگر آپ پروفائل میں جائیں اور اس کا سیڈنٹری سے سپوز آپ موڈریٹ ایکٹیو رکھتے ہیں اور میکروز پہ جاتے ہیں تو یہ 5.8 کیجی ہے 1200 کیلوریز پہ یہ کوششن یہ آتا ہے کہ آپ لو کیلوری کیون کرنے کیٹو کرنے کا کیا فائدہ ہے جب آپ کیلوریز کام لینا شروع کرتے ہیں تو آپ کو بھوک زیادہ کھائی جاتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو بھوک آپ کی سپریس ہو جاتی ہے اور آپ اس ڈائیٹ پہ سٹک کیے رہتے ہیں اور اس ڈائیٹ پہ لگے رہتے ہیں اور اس وجہ سے آپ کا اپنا وزن لوس ہونا شروع جاتا ہے اور ایک اور بات یہ 5.8 کیجی یہ منیمم بزن ہے بہت سارے لوگوں کا وات ویٹ دو یا تین کیلو پہلے ویک میں ہی چلا جاتا ہے تو اگر آپ اس پلان کو فالو کریں گے تو اراؤنڈ 6 کیجی تو جائے گئی جائے گا پلاس رفلی یہ 6 کیجی کی جائے 8 to 10 کیجی ی 12 کیجی تک بھی سارے ڈیو 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 موسیقی